موسیقی السلام علیکم پیارے دوستوں حکیم لکمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے آپ کی ولادت حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں ہوئی آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا جو رمنا کے قریب ہے رمنا فلسطین میں ہے یہ نبی تھے یا نہیں یہ بات واضح نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے لکمان کے معنی کثیر لقم میں ولا اقل یعنی بہت زیادہ اقل والا اور لقب والا آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکیم لکمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے جسے طبیب یونانی کہتے ہیں قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکیم لکمان کے نام پر ایک پوری صورت نازل فرمائی جس کی حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں جس میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس واقعہ کو سن کر آپ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ حکیم لکمان کے دور میں حرب زبان کو زبان تھی جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لکمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں ہم سے اس مرض کی شفا ہے اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لکمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھوننے کے لئے ارادہ کیا ان کے پاس ایک توتہ تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا حکیم لکمان نے اپنے شکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوائی تیار کی جس کو کھا کر کے توتہ بغیر کھائے پیئے بینا تھکان کے چھ مہینے تک اڑ سکتا تھا حکیم لکمان نے دو گولیاں تیار کی ایک گولی توتے کو کھلا دی اور دوسری گولی توتے کے گلے میں باندھی اور توتے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کر کے بغیر تھکان کے بینا کھائے پیئے چھ مہ تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھونک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر کے وہیں سے واپس کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا توتے نے لکمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی توتہ مسلسل چھ مہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھا ہوا تھا لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا توتہ کو اڑتے ہوئے چھ مہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اب اسے بھونک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا مگر یہاں جہاں تک وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور دور تک اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر کے سانس لے سکے تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی تو توتہ اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ وہ بہت بڑی مچھلی تھے مگر توتے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو توتہ حیران و پریشان ہو گیا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے جب مچھلی نے اپنا موں باہر نکالا تو وہ بھی اس توتے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی اس لئے مچھلی نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو توتے نے کہا تم کون ہو مچھلی نے کہا میں اس سمندر کی مخلوق ہوں تو توتہ بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ میں اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی توتے نے کہا میں لکمان حکیم کا توتہ ہوں لکمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھوننے کو بھیجا ہے میں نے بہت زیادہ سفر کیا لگاتار چھے ماہ تک اڑتا رہا لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے تب مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو یہاں تک پہنچے کیسے تب اس توتے نے لکمان حکیم کا سارا ماجرہ اس مچھلی کو بتا دیا تب مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے اس کو ڈھوننے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت سی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں تو توتے نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں تم مچھلی نے کہا میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا توتے نے ایسا ہی کیا تم مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھبکتے ہی توتے کو اس جگہ پہ بھیج دیا جس جگہ سے اسے آنے میں چھے ماہ لگ گئے تھے توتہ بہت حیران رہ گیا کہ جہاں سے مجھے اڑتے ہوئے پہنچنے میں چھے ماہ کا وقت لگ گیا تھا مچھلی نے اسے پلک جھبکتے ہی پہنچا دیا تھا اور اب وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بڑی بڑی مچھلیاں بھی اس سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی توتہ حکیم لکمان کے پاس گیا اور انہیں مچھلی کا سارا ماجرہ سنایا حکیم لکمان نے جب یہ ماجرہ سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے تیرے قبضے میں ساری دنیا والوں کی جان ہے بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے تو دوستو اس راز کا لکمان حکیم کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی اور اس طرح سے اس نے پلک جھپکتے ہوئے کیسے چھ ماہ کا سفر جھٹکے میں پار کر دیا اور نہ ہی لکمان حکیم کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں اور ہاں دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا کیونکہ حدیث پاک نے واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقے جاریہ ہے اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی دوستو ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم